بلکم ٹو آئیورویدک فٹنیس سینٹر کیسے ہیں دوستو جی میں آپ کا دوست فران خان آپ کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں اب دیکھئے جس کو دھات ہو رہی ہے تو اس کا کیا کر سکتے ہیں علاج ہی کرنا علاج ہوتا ہے غلط کام کر لیے ہیں تو کیا ہو گیا اب جب کر لیے تو کر لیے علاج تو کرنا ضروری ہے اس سے اچھا کہ لوگ ادھر ادھر پریشان نہ ہو بہت کام کی چیز بتا رہا ہوں گھر پر بنا لو کھا لو استعمال کر لو ساری بیماریوں سے نجات مل جائے گی پریشانی سے بت جاؤ گے تو میں آپ کا دوست آپ کے سامنے بہت پیاری چیز لے کے آیا ہوں ویڈیو کو شروعات کرتا ہوں آج کا آپ لوگ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا تھمنیل دیکھ لیا ہوگا چیز آپ کے سامنے لے کر آ گیا ہوں آپ کے اپنے چینل پہ آپ لوگ کی محبت میں پھر سے حاضر ہوا ہوں میرے پیارے دوستو دیکھیں جس کو پیشا میں دھات جاتی ہے یا لیشدار کترے آتے ہیں فون پہ بات کرنے سے آتے ہیں یا لڑکی کو چھونے سے لڑکی کو دیکھنے سے لڑکی کے خیال سے چپ چوہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے یا لگتار اس کو نائٹ فال ہو رہے ہیں سوپندوش لگتار چل رہا ہے دھات نہیں رکتی سوپندوش نہیں رکتا یا چپ چپا پانی نہیں رکتا تو دوستو ان سب بیماریوں کے لیے ایک نسکہ آپ کے سامنے لے کر آ گیا ہوں اس نسکے کو استعمال کر لو ساری بیماری سے پیچھا چھڑ جائے گا اور بہت کام کی چیز ہے مزاق سے سمجھے گا اپنا نقصان کرے گا جو استعمال کرے گا اپنا فائدہ کرے گا مجھے دعا دے گا تو دوستو یہ نسکہ بھی میں نے اپنے مریضوں پر استعمال کر رہا ہے مریض بہت خوش ہیں تو چلیے نسکے کی طرف شلتے ہیں دوستو یہ نسکہ آل ان ون نسکہ ہے تو اس نسکے میں سب سے پہلے کیا جس کو دھات ہے چپ چپا پانی آتا ہے ذرا سے گندے خیالات سے بھی مشتزانی کر کے جنہوں نے مٹھ مار کے اپنی پوری طاقت نکال دی ہے اور ان کو جسم کے اندر گرمی پیدا ہو گئی ہے دماغ کے اندر جوش زیادہ پیدا ہو گیا ہے یہ نسکہ ان لوگوں کے لئے ہے اور سپندوش زیادہ ہو چکا ہے تو جب یہ بیماری زیادہ بڑھ جاتی ہے تو سپندوش لگتر ہوئے لگتا ہے لگتر دھات جانے لگتی ہے زیادہ مٹھ مارنے کی ورے سے اور بار بار چپ چپا پائے نکلتا ہے ذرا سے بھی گندے خیالات آنے سے تو دوستو چلتے ہیں نسکے کی طرف اس میں آپ کو کل چھے چیز لینے ہیں سب سے پہلے آپ کو لینے ہیں اس میں چھوٹی لائچی ہے سابت لینے ہیں چھوٹی لائچی پانچ گرام کستاف اولاد لینا ہے آپ کو پانچ گرام کستاف اولاد کو لاؤ بسم کہتے ہیں تین گرام آپ کو لینے ہیں کستا کلائی سنائے لینے ہیں آپ کو دس گرام سنائے مطلب سنائے کی پتیا ہوتی ہیں سنائے مکی بھی بولتے ہیں دس گرام آپ کو سنائے لینے ہیں کیکر کی پھلی لینے ہیں دس گرام برگت کا دودھ لینا ہے دس گرام ان سب چیزوں کو آپس میں کھرل میں ڈال کے پورڈر بنا لیں چھوٹی لائچے کو سنا کو کیکر کو اور اسے برگت کے دودھ میں آپ ملا دیں اس میں کستہ فولاد کستہ کلی یہ آپ ملا دیں اور اس پورڈر میں آپ کو شہد بھی ساتھ میں شہد ملا لینا ہے شہد ملا کے سارے پورڈر میں آپ اس کا ماجون بنا لیں چٹنی ٹائپ بنا لیں جیسے چونتراش ہوتا ہے اس ٹائپ کا بنا لیں دوستو اس کو ایک چمچ بس لینا ہے آپ کو دودھ کے ساتھ میں کھانا کھانے کے 40-50 منٹ کے بعد میں ایک ٹائم لینا ہے کسی بھی ایک ٹائم لینا ہے چاہے صبح میں لینا ہے ناشتر کے بعد میں چاہے رات کو کھانا کھانے کے بعد میں لینا ہے بس ایک چمچ یقین مانے ہیں ایک تو فورمولا زا دن کھانا نہیں ہے یہ حسرت ایک مہینہ بہت ہوتا ہے کسی کو کھانے کے لیے ایک ہفتے کے اندر آپ کی دھات آپ کا چپچیا پانی اور آپ کا احتلام جو سوپندوش آپ کو بار بار ہو رہا ہے ایک ہفتے کے اندر صحیح کر دے گا بہت سے بہت دس دن میں اس کو بیس دن کے لیے بہت ہوتا ہے کھانا اور کسی کا مسئلہ زیادہ ہے یا بہت پرانا ہے اور بہت زیادہ چل رہا ہے تو بس ایک مہینہ بہت ہے اس کے لیے کھانا دوبارہ سے انسان کے اندر پوری جان واپسے دائے گی اس کو اپنا بچپن جیسے بچپن میں طاقت تھی اور وہ تندرستہ اس طرح کا ہو جائے گا تو دوستو اس فورمولے کو آپ ضرور استعمال کریں مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں اور میرے دوستو جس نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرا چینل سبسکرائب کر لے آئیکن کے بٹن کو پریس کر دے ویڈیو کو لائک شیئر کریں سبسکرائب کرنا پلیز نہ بھولیں آنے والے ٹائم میں آپ کو اور بھی اچھی ویڈیوز ملیں گی آپ کی سبھی پریشانیوں سے آپ کی بیماریوں سے جوڑی ہوئی ویڈیوز ہوں گی تو اپنا پیار محبت دیتے رہیں اور اس نسکرائب کو استعمال کریں اور مجھے ضرور بتائیں اور انشاءاللہ آپ کو سو پرسنٹ فائدہ ہوگا میرا آپ سے دعویٰ ہے تو دوستو چلتے ہیں اور اگلی ویڈیو میں بہت جلدی ملیں گے آپ سے ملاقات ہوگی گوڈ بائی ٹیک کیئر